بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ لاشٹ ایم وی سٹارڈ دہ چپٹر نمبر نائن جائٹ اس کیمیکل اکیلیویم ہم نے دیکھا تھے اس چپٹر میں ہم نے سٹڈی کرنے کیمیکل اکیلیویم ہے کیا یہ کیسے ڈیویلپ ہوتا ہے ہم نے اس بات کو سٹڈی کرنے لیکن کیمیکل اکیلیویم کو سٹڈی کرنے سے پہلے ہمیں بتا ہونا چاہئے تھا what is کیمیکل ریکشن ہم نے last time chemical reaction کو study کر لیا chemical reaction کیا ہوتے ہیں وہ process جس میں آپ کے دو یا دو سے زیادہ substance wreck کرتے ہیں اور wreck کرنے پر ہمارے پاس نیا substance بناتے ہیں اسے نام کیا دیتے تھے chemical reaction پھر میں نے second definition بھی بتائی تھی کہ وہ process جس میں آپ کا ایک یا ایک سے زیادہ substance change ہو جائے نئے substance میں تو اس process کو بھی نام کیا دیتے ہیں chemical reaction یہ definition آپ نے پڑھ لی تھی پھر فردہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم chemical reaction کرواتے ہیں تو کچھ substance ہم start پہ لیتے ہیں اور کچھ بعد میں ہمارے پاس نئے بنتے ہیں تو پھر ہمارے پاس جو start پہ لیتے ہیں انہیں کہتے ہیں rectant اور جو بعد میں reaction کے بعد نئی چیز بنتی ہے اس کو نام کیا دیتے ہیں product یہ ہم نے پڑھ لیا تھا آج ہم next پڑھیں گے next ہمارے پاس chemical reaction کی آگے ہمارے پاس further کتنی type ہیں دو ایک ہے reversible reaction اور ایک ہے ہمارے پاس ہے irreversible reaction اب سب سے پہلے what is reversible reaction ٹھیک ہے پہلے اسے study کریں گے اور اس کے بعد ہم irreversible reaction کو کیا کریں گے study کریں گے اب reversible reaction کے start پہ gore کریں تو start پہ لکھا ہے reverse reverse کا مطلب کیا آتا ہے واپس مڑ کر آنا پیچھے آنا ٹھیک ہے تو اب reversible reaction سے کیا مراد ہوگا آپ کو بتا ہے جب reaction ہوتا ہے تو rectant مل کر کیا بناتے ہیں product اب جو product نئی چیز بنی ہے اگر وہ دوبارہ سے مل کر پہلے والی چیز بنانا شروع کر دی تو آپ کا reaction پیچھے کو چلنا شروع ہوگا تو اس reaction کو نام کہہ دیں گے reversible reaction ہم اس کو یوں define کریں گے کیونکہ ہم reaction کو study کر رہے ہیں start کے direction in which product can recombine to farm rectant جس میں آپ کے جو product جو نئی چیز بنی تھی وہ دوبارہ سے ملتی ہے اور مل کر پہلے والی چیز یعنی rectant بنا دیتی ہے تو اس reaction کو نام کہہ دیتے ہیں reversible reaction یہ مر پاس define ہوگی اب اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی example لیتا ہوں میرے پاس ہے calcium carbonate جسے ہم lime stone کہہ رہے تھے ہم نے اس کو ایک فلاسٹ کے اندر رکھا اور رکھنے کے بعد اس کا اموہ اوپر سے بند کر دیا بند کرنے کے بعد اس کو high temperature پر جب گرم کیا تو اب جب گرم کیا تو گرم کرنے کے وعیے سے calcium carbonate جو ہے وہ decompose ہوا وہ ٹوٹا اور ٹوٹنے پر اس نے پیدا کیا calcium oxide اور carbon dioxide اب آپ کو پتہ ہے جب آپ نے reaction سٹارٹ کیا تو آپ کے پاس صرف اور صرف کیا موجود تھے calcium carbonate آپ کے پاس calcium oxide بھی موجود نہیں تھی آپ کے پاس carbon dioxide بھی موجود نہیں تھی اب آپ کو پتہ ہے جو سٹارٹ پر لیتے ہیں وہ rectant اور جو بعد میں نئی چیز بنتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں product اب سٹارٹ پر یہ تھے تو یہ کیا کریں گے جلدی جلدی یہ ٹوٹیں گے اور ٹوٹ کر کیا بناتے ہیں گے calcium oxide اور کیا بناتے ہیں گے carbon dioxide ہمارے پاس یہ دو چیزیں بناتے ہیں اس وقت آپ کا reaction آگے کو چلے گا تو اس reaction کو نام کیا دیں گے forward reaction اب کیونکہ اوپر سے مو بند ہوتا ہے تو بند ہونے کی وجہ سے آپ کی carbon dioxide escape نہیں کر پائے گی دوسری بات ہے آپ اس کو continuous لی heat کریں تو calcium oxide اور carbon dioxide کے دوبارہ سے بانٹ ٹوٹیں گے اور یہ دوبارہ سے recombine کریں گے اور recombine کرنے پر یہ دوبارہ سے کیا بنا دیں گے calcium carbon اس میں آپ نے دیکھا کہ جو آپ کی نئی چیز بنی تھی اس نے دوبارہ سے مل کر پہلے والی چیز بنا دیا اب آپ کا reaction پیچھے کو چلنا شروع ہو گیا اس لیے اس reaction کو نام کیا دیں گے reverse reaction تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی reaction جس میں آپ کے product دوبارہ سے مل کر پہلے والی چیز یعنی rectant بنائیں تو اس reaction کو نام کیا دیتے ہیں reverse reaction تو یہ ہم نے close class میں جو calcium carbonate کی decomposition کی یہ reverse reaction کی کیا ہوگی example ہوگی اب آپ دیکھ رہے ہیں اس میں reaction دو direction میں move کر رہا ہے آگے کو بھی اور پیچھے کو بھی آپ کے rectant product میں convert ہو رہے ہیں اور product دوبارہ سے مل کر کیا بنا رہے ہیں rectant تو اس کا ملہ دو direction میں جس لئے ہم اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب بھی reaction دیکھتا ہے تو ہم single arrow ڈالتے ہیں یہاں پر single arrow نہیں بلکہ اس کو represent کریں گے it is represented by double arrow ہم اس کو double arrow سے represent کریں گے double arrow سے کیوں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے rectant product میں convert ہو رہے ہیں تو product بھی کس میں convert ہو رہے ہیں rectant میں تو آپ کا آدھا reaction آگے کو چاہ رہا ہے اور آدھا reaction کدھر کو چاہ رہا ہے پیچھے کو اس لئے half arrow آگے کو اور half arrow پیچھے کو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں double arrow it is represented by double arrow اب define ہوگی representation ہوگی example ہوگی next چلتے ہیں اب بورڈ میں بعض وقت اکیلی definition پوچھ لیتا ہے تو پھر آپ صرف اور صرف definition لکھیں گے representation لکھیں گے اور example اور بعض وقت ساتھ میں اس کے character بھی پوچھ لیتا ہے یہ بورڈ کا important short person ہے اب ریورسی بار ایکشن کے اندر کون کون سے character پائے جاتے ہیں اب اس کی طرف آتے ہیں تو پہلا character کے آپ نے دیکھا یہ direction اس کی کتنی direction ہے تو یہ آگے کو بھی move کر رہا ہے پیچھے کو بھی پہلا point اس کی direction کے لیتا ہے it is di-directional di mean کیا تھا two تو یہ ہمارے پاس جو ریورسی بار ایکشن ہوتے ہیں they are di-directional یہ di-directional ہوتے ہیں یعنی دو direction میں move کر سکتے ہیں آگے کو بھی جس میں rectant کس میں convert ہو جاتے ہیں product تو یہ forward اور جو آپ یہ product دوبارہ سے مل کر کیا بنائیں گے rectant تو آپ کا ایکشن کدھر کو چلے گا پیچھے جس کا مطلب یہ forward direction میں move کریں گے اور ہمارے پاس reverse direction میں بھی کیا کریں گے move کریں گے تو پہلے پہلا character ہوگا they are di-directional یا اپنی direction کے لحاظ سے دو direction رکھتے ہیں that is forward and reverse second is جو character ہے وہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس ریورسی بار reaction ہے وہ ہمارے پاس ہم کہتے ہیں اب آپ نے پڑھا تھا complete reaction یہ کبھی بھی complete نہیں ہوگی complete reaction کیا ہوتے ہیں جس میں سارے کے سارے rectant کس میں convert ہو جائیں اگر سارے rectant product میں convert ہوں گے تب complete reaction اب آپ دیکھو یہ ہمارے پاس complete reaction کیوں نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھو یہاں پر ہمارے پاس rectant کس میں convert ہو رہے ہیں product میں آپ کا product دوبارہ سے مل کر کیا بنا رہے ہیں rectant اس کا مطلب ہے rectant مل کا product بنا رہے ہیں product مل کا rectant بنا رہے ہیں تو یہ reaction یہاں پر ہی گمتا رہے گا آپ کے کبھی بھی rectant سارے کے سارے product میں convert نہیں ہوگے اس وجہ سے آپ کا ایکشن کبھی بھی complete نہیں ہوگا اس لے ہم کہتے ہیں they do not go to completion آپ کے ریورسی بار ایکشن کبھی بھی complete نہیں ہوتے اس کا second character ہو گیا third character اگر ہم دیکھیں تو کیا اس میں equilibrium establish ہوتا ہے یا نہیں اب آگے اس کے نام کی طرف equilibrium equilibrium کہاں سے نکلا ہے equal سے جہاں پر آپ کے دو ایکشن کی speed ایک دوسری کے equal ہو جاتی ہے اس stage کو نام کیا دیتے ہیں equilibrium تو اب یہاں پر دو ایکشن ہے ٹھیک ہے جس stage کے اوپر بھی آپ کے جتنی تیزی سے rectant product میں convert ہو رہے ہیں اتنی تیزی سے کس میں convert ہو رہے ہیں product کس میں convert ہو رہے ہیں rectant میں یعنی آپ کا rate of forward reaction اور rate of reverse reaction دونوں کا rate یا دونوں کی speed ایک دوسری کے equal ہوگی اس stage کو نام کیا دیں گے equilibrium کیونکہ equilibrium کہاں سے نکلا ہے equal سے اب دیکھیں یہاں پر تو کیا ریورسی بار ایکشن کے اندر equilibrium establish ہوگا جی کیونکہ یہاں پر دو ریکشن ہے تو equilibrium establish in these reaction ریورسی بار ایکشن میں equilibrium establish ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پر دو ریکشن ہے ان دونوں ریکشن کی speed جس stage پر بھی equal ہوگی اس stage کو نام کیا دیں گے equilibrium تو یہ ہمارے پاس ہوگئے ریورسی بار ایکشن اب آپ کو board میں اس کی define اور define کے ساتھ یہ character short person کے طور پر پوچھے گا next اگر یہ نہیں پوچھتا تو پھر اس کی second کی اس کو پوچھے گا اگر ہم اس کا الٹ کریں تو ہمارے پاس کیا آجاتے ہیں irreversible direction اب اس کے نام پہ بھی gore کرتے ہیں دیکھیں reverse تو ابھی آپ نے دیکھا ir کو چھوڑ دیں تو reverse reverse کا مطلب کیا آتا ہے واپس مڑ کر آنا پیچھے آنا ir کا لفل آگیا جو پیچھے نہ آئیں واپس مڑ کر نہ آئیں اس کا مطلب ہے کہ ایسی erection جس میں جو product بن رہے نئی چیز بن رہی ہے وہ دوبارہ سے مل کر پہلے والی چیز نہ بنائیں تو ایسی erection کو نام کہہ دیں گے irreversible direction کیونکہ اب آپ کا erection پیچھے کو نہیں آ رہا تو وہ کیا کہہ لائے گا irreversible تو ہم اس کو یوں ڈیفائن کریں گے کیونکہ erection کو پڑھ رہے ہیں تو اس نے start کے direction آگے کس erection کو irreversible کہیں گے in which product do not recombine to farm rectant کہتے ہیں وہ erection جس میں آپ کے جو product نئی چیز بنی تھی وہ دوبارہ سے recombine نہ کریں اگر نہ کریں اور وہ دوبارہ سے rectant نہ بنائیں پہلے والی چیز نہ بنائیں تو اب آپ کریکشن پیچھے کو نہیں چلے گا تو اس کو نام کہہ دیں گے irreversible direction چلیں اس کے لئے بھی ہم ایک اگزمپل لیتے ہیں پھر اس کے بعد representation دیکھتے ہیں اس کے لئے بھی میں نے وہی اگزمپل کیلشیم کاربونیٹ لیا اور اس کو میں نے فلاس کے اندر رکھا لیکن فرق کیا یہاں پر میں نے اس کو close کیا تھا یہاں پر میں نے اس کو لیا open اب open فلاس رکھیں اس میں میں نے جب کیلشیم کاربونیٹ کو گرم کیا تو کیلشیم کاربونیٹ جو ہے گرم ترنے پر ڈی کمپوز ہوا اور ڈی کمپوز ہونے پر اس نے پیدا کیا کیلشیم اکسائیڈ اور کیا پیدا کیا کاربن دائی اکسائیڈ اب اوپر سے اس کا مو کھلا ہونے کی وجہ سے آپ کی جو کاربون ڈی کسائیڈ وہ گی ایس ہے تو وہ گی ایس ہے تو اس وجہ سے یہ اوپر سے اس کے مو سے کیا کرتی جائے گی اسکیپ کرتی جائے گی بچکا نکلتی جائے گی جب کاربون ڈی کسائیڈ یہاں سے نکلتی جائے گی تو پھر کاربون ڈی کسائیڈ دوبارہ سے اس کے سارے ایک نہیں کر پائے گی کیونکہ وہ یہاں سے اسکیپ کر جائے گی جب وہ اس کے سارے ایک نہیں کرے گی تو آپ کے product دوبارہ سے ملکا rectant نے نہیں بنائیں گے اب آپ نے دیکھا اس میں کیوں یہ دوبارہ سے نہیں ملے کیونکہ carbon dioxide escape کر گیا یاں سے باہر نکل گیا اس وجہ سے carbon dioxide اس کے ساتھ نہیں ملے گے اور وہ دوبارہ سے ملکا rectant نہیں بنائیں گے تو یہ借 block جس میں آپ کے product جو ہے وہ دوبارہ سے ملکا rectant نہ بنائیں ایسے اریکشن کو نام کے دیتے ہیں irreversible reaction اس کا مطلق open flask میں یہ irreversible ہے اور close flask میں یہ کیا تھا traversible تھا نیکس جلتے ہیں اب ہم ریپریزنٹ کیسے کرتے ہیں یہ ریپریزنٹیڈ بائی سنگل ایرو جب ہم ریپریزنٹ اور پرادک کے درمیان ہم سنگل ایرو سے شوک کریں گے سنگل ایرو کیونکہ آپ کا یہاں پر سارے کے سارے ریپریزنٹ کس میں کنورٹ ہو رہے ہیں پرادک میں آپ کا پرادک ریپریزنٹ میں کنورٹ نہیں ہو رہا اب آپ کا یہ جو ریکشن ہے وہ صرف ایک ڈیریکشن میں موو کر رہا ہے اس لئے ہم اس کو نام کہہ دیتے ہیں فارورڈ ریکشن اب آتے ہیں یہ دیفنیشن ہوگی ریپریزنٹیشن ہوگی اور اگزیمپل اگر آپ سے صرف دیفنیشن پوچھتا پھر دیفنیشن لکھیں ریپریزنٹیشن لکھیں اور اگزیمپل لکھیں بعض اوقات بورڈ میں کہتا ہے define irreversible direction and write down its few character اور اس کے ساتھ میں چند character بھی لکھیں چلیں اس کا پہلا character اب they are uni direction uni mean کیا ہوتا ہے یہ ایک ڈیریکشن میں موو کرتے ہیں صرف ریکٹنٹ مل کر پرادک بناتے ہیں product کو ان کا ریکٹنٹ نہیں بناتے اب یہ صرف ایک ڈیریکشن میں موو کر رہے that is forward تو یہ صرف ایک ڈیریکشن میں موو کرتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں دیار uni direction and that is forward دوسری بات اب آپ نے دیکھا اس میں ریکٹنٹ کس میں convert ہو رہے ہیں product میں ٹھیک ہے تو اب اس میں صرف ریکٹنٹ پرادک میں convert ہو رہے ہیں تو کچھ دیر بعد ہم دیکھیں گے کہ آپ کے سارے کے سارے ریکٹنٹ کس میں convert ہو جائیں گے product میں تو جب آپ کے سارے کے سارے ریکٹنٹ product میں convert ہو جائیں تو ایسے ریکشن کو کہتے ہیں complete reaction اس کا مطلب یہ reaction irreversible reaction complete ہوں گے تو they go to completion یہ complete ہوں گے اس میں سارے کے سارے ریکٹنٹس میں convert ہوں گے product میں last one point کیا equilibrium establish ہوگا آپ کو بتائیں یہاں پر ایک ریکشن ہے تو وہ اس کی speed کس کے اقوال ہوگی یہاں پر تو کوئی دوسرا ریکشن ہے ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پر equilibrium establish نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر single reaction چاہ رہا ہے یہاں پر کوئی دو یا دوسرے زیادہ direction ہے اگر دو ہوتے تو تب ان کی speed ایک دوسرے کے اقوال ہوتا ہے یہاں پر single reaction ہے تو single reaction کہہ رہا ہے کہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر equilibrium does not establish in these reaction ان reaction کے اندر equilibrium establish نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اب ہم نے یہ جو دونوں پڑے ہیں یہ board کے sharp question ہے define reverse direction and write its few character define its reverse direction and write its few character یہ آپ کے board کے sharp question ہے یہ آپ کو بہت دفعہ آ چکے آپ pass paper check کر سکتے ہیں ٹھیک ہے I hope so you understand it